مزور صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاملہ بہتر ہو گیا آپس میں صلاح سمجھوتا ہو گیا 661 اسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر لیا ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ طویل عرصہ سے شام میں گورنر تھے حضرت علی کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا کچھ عرصہ تک اختلاف رہا اور پھر چھے ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ایک صلاح سمجھوتا ہوا جس میں بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے بلکہ شورہ کے ذریعے انتخاب ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پچھلے بیس سال سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی شام کے گورنر تھے اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے درمیان جاری رسہ کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامہ انجام دیا انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی اس طرح سمندری فوج کی تشکیل دینے والے وہ پہلے مسلمان خلیفہ ہیں انہوں نے ہی قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کیا اس جنگ میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے تھے جو شہید ہو گئے اور انہیں وہی تدفین کیا گیا آج تک ان کی قبر اسٹمبول میں موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشی اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کرے اسلامی تاریخ میں اس کے لئے بیعت کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں جب فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر اور جید صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لئے بیعت لیں مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا جن میں حضرت حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا جو اسلامی مزاج اور اسلامی روایت اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور اپنے رشدہ دار کو اپنا ولی احد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کی کوئی خاص اور اٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے ہی مشورہ دیا تھا تاکہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے وجہ انہیں اس معاملے کے لئے یاد رکھا جائے گا کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم کامیاب عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے وہ چھ سو ایک سٹھ اسوی سے چھ سو اسی اسوی تک تقریباً بیس سال خلیفہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے لمبے مدت تک امیر معاویہ ہی خلیفہ رہے اپریل چھ سو اسی اسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا وسیعت کے مطابق یزید اگلی خلیفہ منتخب ہوئے سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے پہلے انکار کر دیا تھا دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہدائیوں نے چاہنے والوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماننا تھا یزید کا خلیفہ رہنا اور اس کی بیعت کرنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازو کا شکار تھی کہا جاتا ہے کہ یزید شکار تفریح اور شراب کا عادی تھا لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے یزید ہر حال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ تھے بنو حاشم سے تھے ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی حضرت حسین اسے ناہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردان دے تھے کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے وہاں سے اہل بیعت جانساروں اور ساتھوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہی رہیں کہیں مت جائیں مکہ میں ہی رہ کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتیم کو صاف لے کر نہ جائیں اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نومان بن بشیر تھے کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگریوں پر ان کی پوری نگاہ تھی لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے معرخین کا کہنا ہے کہ نومان بن بشیر بن امیہ کے گورنر ضرور تھے لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حق دار اور اہل نہیں سمجھتے تھے یزید کے جاسوسوں نے انہیں نومان بن بشیر کے وارے میں خبردار کی اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا عبید اللہ بن زیاد خاندان بن امیہ کا بہت بڑا شہدائی وفادار اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا اس نے پورے کوفہ کی چھانبین شروع کر دی بسرہ میں بھی اس نے ناکہ بندے کر دی ہر جگہ فوج دائینات کر دیا آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بسرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سب کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کیا کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا یہ جاننے کے لئے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور کتنے وفادار ہیں کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہا جاتا اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی لیکن جب عبید اللہ بن زیادہ نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کر دی حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیادہ کے حوالے کر دیا اور انہیں قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں یہ وفادار نہیں ہے ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھرنے کی کوشش کی گئی لیکن اپنی منزل کی جانب روان دوا رہے عرب کے سہراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کی چار ہزار فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں اسی دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا وقت بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجنے کے لئے کہا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائے کی ہے ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کریں حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی کہ میری تین مانگ میں سے کوئی ایک قبول کرو نمبر ایک مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو نمبر دو تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو جانے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا اگر یہ دونوں منظور نہیں ہیں تو تم ہمیں یزید کے پاس براہ راست لے چلو یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے ہم ڈائریکٹ مل کر معاملہ حل کریں گے بیداللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سبا سالار عمر بن سعید بن ابی وقع سے کہا کہ اسے وہاں لے کر آؤ جہاں ہم چاہتے ہیں بیداللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو اس فرمان پر سبا سالار عمر نے عمل کرتے ہوئے دو محرم الحرام ایک سٹھیجری دو اکتوبر چھے سو اسی اسوی کو حضرت حسین کو ایک جگہ روک دیا اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا یزید نے اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو منوانے کی پوری کوشش کی امام حسین پر دباؤ ڈالا امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرہ لگا دیا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا سات محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانساروں اہل بیعت اور خاندان کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا نہر سے پانی نہیں لینے دیا یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ اور عراق کے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لئے امام حسین کو بولایا تھا خط لکھا تھا وہ بھی دشمن کی فوج میں شامل ہو گئے اور حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا تین دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچے پیاسے ہو گئے تڑپنے لگے تو حضرت حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے جب تین دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حضرت حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا حضرت حسین نے ایک رات کی دشمنوں سے محرم طلب کی اور کہا آج رک جاؤ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی پوری رات عبادت میں مشغول رہ دس اکتوبر چھے سو اسی اسوی دس محرم الحرام ساٹھ ہجر کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی اے لوگو جلد نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میری آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے لیکن اگر تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو چاہو برتاؤ کر لو اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے لوگو تم میرے حسب و نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں اپنے گریبانوں میں جھاکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو تم خیال کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچے ربھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبائک کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ سیدو شہدہ حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے کہ جعفرت یار میرے چچا نہ تھے کہ تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جنہوں نے میرے اور میرے بھائی کے باڑے میں فرمایا تھا کہ دونوں نو جوانان جنت کے سردار ہوں گے اگر میرا بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہیں تم ان سے دریافت کر سکتے ہو تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے خوفیوں اور یزیدیوں کی فوج پر استقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا صرف حر بن یزید تمیمی پر استقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے خواہ مجھے ٹکرے ٹکرے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی مرخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ جنگ نہیں تھی شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حقی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا یزید کی فوج تقریباً پیتہالیس ہزار تھی دوسری طرف صرف بہتر جانسار موجود تھے حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پانس سو سے زیادہ لوگ تھے لیکن راستے میں سب جدہ ہو گئے کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے امام حسین کے ساتھ صرف پچھتر یا اسی مرد موجود تھے جن میں سے چھ محصص تیرہ سال تک کے بچے بھی شامل تھے حضرت حسین ان کے ساتھوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی لیکن ایک ایک کر کے سب بھی بہتر جانسار شہید ہوئے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا بلاخر شمرزل جوشن کے اکسانے پر ذرا بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا سنان بن آنس نے تیر چلایا جس کے بعد حضرت حسین گر گئے ان کے گرنے پر شمرزل جوشن آگے بڑھا اور اس معلوم نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے چدا کر دیا وعداللہ بن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الک کر کے جسم کو گھوروں کی ٹاپوں سے روت دیا گیا اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے بن زیاد کے دربار میں لے جائے گیا اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کر اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا قتل کرنے میں جلد بازی کی میں ہوتا تو معاف کر دیتا کچھ دوسرے معلوم نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد بن ابی وقاس نے بچا لیا دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور حاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کربلا میں ان کے جو سمان لوٹ لے گئے تھے اسے واپس کروا دیا اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلہ کے نگرانی میں پورے عزاز کے ساتھ کربلا کے اس واقعہ نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے سنی اور شیعہ شیعوں نے اس واقعہ کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا اس واقعہ کا ہر لمحہ ہر تفصیل شیعوں کے ہاں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نہ اہل اور ظالم خلیفہ کو برطرف کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہیں اور مہا سنبھال لیتے ہیں یوں دونوں جانب کی کھیچہ تانی سے حقائق مس ہو گئے ہیں اور سماج میں ایک غلط میسج گیا ہے شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ کا ایک موقف اس حوالے سے بہت معتبر ہے معتدل لگتا ہے ان کا کہنا ہے کہ عزید کے بارے میں تین گروہ پائے جاتے ہیں گروہ اس کی تحسین اور تعظیم کرتا ہے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کو کافر قرار دیتا ہے تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں ہم نہ اس کی تازی متحسین کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو گالیا دیتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں دسوی محرم الحرام کو جلوس نکالنے تازے بنانے اور مجلس منقض کرنے کا سلسلہ اسی کربلا کے میدان اور حضرت حسین کی دردناک شہادت سے جڑا ہوا ہے کچھ لوگ اسے بدت مانتے ہیں اس طرح کے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ اسے ثقافت اور مذہب کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں یہ ہے پورا میدان کربلا کا واقعہ پورا حصہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ کہ انہوں نے ظالم اور ناحل خلافت کو ہٹانے کے لیے قرمانی دی جی تو جہد کی دوسری طرف ایک ظالم کے ہاتھ ہو وہ قتل ہوئے مارے گئے لیکن سب سے برتناک واقعہ جو فوج کا ہے جو ناقابل برداشت ہے یا تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی لاش کی بحرمتی کی گئی شہیدوں کی توہین کی گئی اور نواس رسول کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپو سے روت دیا گیا یہ جملہ جب میں بولتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں شاید سن کر بھی آپ کا قلیجہ پھٹ جائے گا جس نے بھی کیا یہ ظلم حد کو پار کر چکا تھا اور نواس رسول کا اعزاز اور اکرام ضروری تھا جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی